کہ آپ کے کوکنگ چینل پر بھی ویوز نہیں آتے کہ آپ اس طرح کے وائرل اور ٹرنڈنگ تھم نیلز اپنے موبائل سے بنانا چاہتے ہیں صرف ایک ایپ کو یوز کر کے جن پر آٹھ میلین سے بھی زیادہ ویوز آ چکے ہیں اور ابھی آ بھی رہے ہیں اگر آپ کوکنگ تھم نیل بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اسلام علیکم ویڈیو میرے یوٹیوب چینل فرنڈز اچھی ویڈیو کے ساتھ ساتھ اچھا تھم نیل کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا تھم نیل اٹریکٹیو نہیں تو آپ کی کوالٹی وائز ویڈیو چاہے جتنی مرضی اچھی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ لوگ آپ کی ویڈیو کلک تب ہی کریں گے جب آپ کا تھم نیل اٹریکٹیو ہوگا تھم نیل اچھا ہوگا تب ہی آپ کو ویوز زیادہ آئیں فرنڈز آپ نے پلے سٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے پکس آرٹ سمپل پلے سٹور میں جائیں آپ وہاں پہ پکس آرٹ ٹائپ کریں گے یہ اس طرح کی اپلیکیشن آرہی ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے سمپلی میں اس کو اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد نیچے آپ کے پاس یہ پلس کا بٹن آرہا ہے بٹن پہ آپ نے اس پلس کے بٹن پہ پریس کرنا ہے اس کے پاس کول کر کے نیچے آجائیں ایک بیگراؤنڈ آپ نے سلیٹ کرنا ہے کوئی بھی بیگراؤنڈ کلر سلیٹ کر سکتے ہیں میں بلیک سلیٹ کر رہا ہوں کلر سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے ٹولز کے اوپر آ جانا ہے ٹولز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اوپر ٹاپ پہ کراپ کا اپشن آرہا ہے کراپ پہ کلک کریں سکسٹین ریشو نائن یہ یوٹیوب کے تھم نیل کا سائز ہے سکسٹین ریشو نائن پہ کر کے سکسٹین ریشو نائن اوپن ہو چکا ہے آپ نے اپنی ڈش بنائی ہے اس کی جو پکچرز آپ نے لئے ہیں ان کو کنڈی یہاں سے سلیٹ کر لیتے ہیں میں دونوں پکچرز کو ایک ساتھ سلیٹ کر رہا ہوں آپ بے شک ایک ایک کر کے سلیٹ کر لیں اور ان کو پھر آپ نے کراپ بھی کرنا ہے کراپ اس طرح سے کریں گے کراپ اس طرح سے کریں گے جو آپ کی جو ڈش ہے اس کا جو فیس ہے وہ سامنے لوگوں کو کلیر نظر آئے تو آپ کراپ اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کراپ کرنے کا طریقہ میں نے پہلی کراپ کی ہوئی ہے تو آپ پکچرز کو اس طرح سے نیچے ایک پکچر کو لیفٹ سائیڈ پر رکھئے جو کہ پراپ پر آپ کی ڈش کی پکچر ہوگی پکچر کرنے کے دوران جو آپ کھینچتے ہیں پکچر ایک پک آپ وہ لے کہ اس کو ایڈجسٹ کر دیں لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ اس طرح سے میں آپ کو ایڈجسٹ کر کے دکھا رہا ہوں جیسے کہ یہ جہاز انساری صاحب لگاتے ہیں تو ان کی پکچر بھی میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اب اس پکچر کو بھی میں ایڈ کروں گا یہاں پہ ایڈ فوٹو پہ جا کے یہ پین جی میں کرنوائٹڈ ہے بیگراؤنڈ میں نے ریموو کیا ہوئے اگر آپ کو بیگراؤنڈ ریموو نہیں کرنا آتا تو اس سے لیٹڈ بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے بیگراؤنڈ ریموو کیسے کیا جائے کسی پکچر کے یہاں سمپلی آپ گوگل میں جا کے ریموو ڈاٹ بی جی پہ جائیں اور وہاں سے اپنا بیگراؤنڈ پکچر کا ریموو کر لیں یہ چھوٹی سی پکچر سائٹ میں میں نے لگا دی جیسے وہ لگاتے ہوتے ہیں اس کے بعد اب ہم نے ٹاپ کے اوپر ایک پکچر لے لیتا ہوں سالڈ کلر لوں گا میں یہاں پہ کوئی بھی کلر آپ لے سکتے ہیں میں نے ڈیفرنٹ کلر جو ان سے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ہیں آپ بھی ایمیجز میں جا کے گوگل میں جا کے لکھ سکتے ہیں جو آپ کو کلر ریکوائیڈ ہے میں یہاں پہ ییلو کلر یا اورنج کلر یوز کرتے ہیں میں اورنج کلر یہاں پہ یوز کرنے لگا ہوں یہ اب میں اورنج کلر کی پٹی اوپر کھینچ کے لگا رہا ہوں جیسے اس پٹی کو ہم اس طرح سے فکس کر لیں گے جیسے یہ فٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر لکھیں گے ٹیکسٹ تو سیم جیسے وہ جازن ساری نے ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا میں بالکل ویسے ہی آپ کو ٹیکسٹ لکھنا سکھاؤں گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کی بورڈ پہ میں نے کلک کیا یہ کلی بورڈ اوپن ہو چکا ہے اردو والا یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ گول دائرہ یہ انٹرنیٹ والا سرکل بنا ہوئے اس پہ جیسے آپ ایک دفعہ کلک کریں گے آپ کی لینگوی چینج ہو جاتی ہے تو پہلے میں نے تیس لکھ دیا تھرٹی ڈیجٹس میں اس کے بعد میں اب اردو میں آگے لکھوں گا جیسے انہوں نے لکھا تھا تو تیس سو روپے میں پلیٹ بھر کے غلاب جامن بنائیں انہوں نے اس طرح سے کچھ لائن لکھی ہوئی تھی تو میں بھی آپ کے سامنے اس کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیے میں نے یہ لائن کمپلیٹلی لکھ دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا فونٹ ہے یہ ابھی اچھا نظر نہیں آرہا تو فونٹ اس کا اب ہم چینج کریں گے اور فونٹ آپ کیسے پکس آرٹ میں انسٹال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی آپ کو اسی وڈیو میں میں بتا دوں گا اور کون سے اردو کے اچھے فونٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بھی شو کر دوں گا اس کا بشک سکرین شوٹ لے کے آپ اپنے پاس رکھ لیں اور گوگل پہ سمپلی جا کے آپ نے فونٹ کا نام لکھنا ہے اور اس کو ٹی ٹی ایف فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دوبارہ بتا رہا ہوں ٹی ٹی ایف فارمیٹ میں فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس کافی زیادہ فونٹ ہیں جو کہ کافی انٹرسٹنگ اور خوبصورت لگتے ہیں ان کو آپ ان کی سکرین شوٹ لے کے نوٹ کر لیں اوپر ایڈ فونٹ پہ آپ نے جانا ہے گوگل سے جو آپ نے ٹی ٹی ایف فارمیٹ میں آپ نے جو اپنا فونٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا اس کو اس پیکشارڈ میں انسٹال کیسے کرنا ہے اس کا میتھڈ آپ دیکھ لیں یہ سٹوریز کے اندر میں نے دو فونٹ ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ہیں دونوں ٹی ٹی ایف فارمیٹ میں ہیں ان دونوں کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اوپر اوپن کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور سمپلی آپ کے پاس دونوں فونٹ میرے پاس انسٹال ہو گیا آگئے ہیں اب میں اوپر والا فرنٹ والا یوز کر رہا ہوں اور نوٹو نسلیک اردو بولڈ والا یہ درہ خوبصورت بھی لگتا ہے اور کافی درہ بولڈ ہے واضح ہو جائے گا لوگوں کو خوبصورت طریقے سے نظر بھی آتا ہے اور کوشش کیجئے گا جو فونٹ آپ استعمال کریں وہ ایسا ہو کہ جو کافی کلیر ہو اور کافی بولڈ ہو یعنی گہرا ہونا چاہیے جس سے پہلی نظر میں لوگوں کے سامنے جیسے ہی ٹیکسٹ آئے وہ اگدم اس کو ریڈ کریں اور آپ کی جو تھم نیل ہے اس کے اوپر وہ کلک کریں گے تو آپ کو ویوز زیادہ زیادہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ یہاں سے سٹوک دے سکتے ہیں بلیک کلر میں نے رکھا ہے اور سٹوک میں نے جون سے اس کا ریڈ کر دیا اب سمپل اس کو آپ نے سیف کرنا ہے تو جے پی جی فارمیٹ میں آپ اس کو سیف کر لیں یہاں پہ یاد رکھئے کہ یوٹیوب دو ایم بی سے اوپر کا تھم نیل ایکسپٹ نہیں کرتا تو کوشش کرنی ہے آپ نے جو تھم نیل کا جو سائز ہے اوپر ٹو ایم بی سے لیس رہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا بہت زیادہ حیال رکھیے گا اللہ حافظ